جنگ آزادی ہمارے ملک کی تاریخ کا ایک اہم موڑ ہے اس قدر وسی علاقے میں پھیلے ہوئے قدرتی دولت سے مالا مال اور مردم خیز ملک کو انگریز ہرگز چھوڑنا نہیں چاہتے تھے آزادی کے متوالے جب ملک کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے انگریزوں سے برسرے پیکار ہوئے تو انہیں ترہ ترہ سے ستایا گیا ان کے گھر بار لوٹ لیے گئے انہیں جیلوں میں ٹھونس دیا گیا اور ہزاروں لوگ فاسی پر چڑھا دیے گئے آزادی کے لیے جدو جہد میں مجاہد آزادی مولانا محمود الحسن بھی شامل ہے جنہیں شیخ الہند کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے مولانا محمود الحسن سن اسوی اٹھاسو اکاون میں بریلی میں پیدا ہوئے ان کے والد زلفقار علی بریلی ہی میں ملازمت کے سلسلے میں مقیم تھے مولانا محمود الحسن نے مشہور مدرسہ دارلم دیوبند میں تعلیم حاصل کی انہیں اس مدرسے کے اولین تعلیم علم ہونے کا شرف بھی حاصل تھا اسی مدرسے میں سن اسوی اٹھاسو پچھتر سے انہوں نے پچیس روپے ماہوار تنخواہ پر تدریس کا آغاز کیا اور بہت جلد صدر مدرس اور شیخ الحدیث کے عوضے پر فائز ہوئے اس زمانے میں انقلاب کی ہوایں چل رہی تھیں مولانا محمود الحسن نے اپنے طلبہ اور ساتھیوں کے دلوں میں آزادی کا جذبہ بیدار کیا اور انہیں وطن عزیز کی خاطر قربانیاں دینے پر آمادہ کیا بچپن ہی سے مولانا یہ دیکھ رہے تھے کہ عوام اور ان کے ساتھ علماء اکرام انگریزوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے آ رہے ہیں ترابلس اور بلقان کے دل دہلا دینے والے واقعات نے ان کا آرام اور چین حرام کر دیا وہ نتائج کی پرواہ کیے بغیر انقلاب کی راہ پر چل پڑے